جی یہاں پہ پروٹیسٹ میں پی ای ٹی کی یہاں پہ سپاک پرسن ایک خاتون یہاں موجود ہے ہم ان سے یہ جائیں گے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ نواز شریف صاحب یہاں پر جونکہ لندن میں موجود ہے امریکہ سے ان کی واپسی ہوئی ہے اور چونکہ وہاں پہ پاکستان میں کافی دنوں سے پروٹیسٹ چل رہا ہے اور میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو وہاں پر عوام موجود ہے جو میسی ڈیلیور کیا جا رہا ہے نواز شریف کو ان کی گورنمنٹ کو کہ پاکستان میں عوام کو کیا تکلیفیں ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہوتے میں یہ کہوں گے کہ جونکہ نواز شریف وہاں پہ رسپونسیبل ہیں پوری عوام کے اور دیکھیں جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اسلام میں تو آپ کا ہمسائے بھی آپ سے خوش ہونا چاہیے اور یہاں پہ اتنی عوام ان سے ناخوش ہے آپ جو میسیج اتنے دنوں سے وہاں پہ دھرنا دے کر میسیج ڈیلیور کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا ریلائز کیا ہوا کہ عوام کو یہ تکلیفیں ہیں ہمارے سے یا انہیں لگتا ہے کہ عوام کو جو تکلیفیں ہیں وہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو میسیج عوام کا ہے وہ ان کو جا رہا ہے لیکن ایک یہ چیز یہ ہے کہ وہ ان کے اندر نہیں اتر رہا جا وہ رہا ہے لیکن یہ دیکھیں بھاگ کے ان کا چھپ کے جو آنا یا پہ جب انگلینڈ میں وہ آئے ہیں یوکے میں آئے ہیں تو اس عوام سے اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ وہ چھپ کے پچھلے دروازے سے آئے ہیں یہاں سے جب وہ گئے ہیں تو چھپ کے گئے ہیں اب انہوں نے آنا ٹیوزرے کو تھا پھر چینج آف پلان کیا ہے دار کی وجہ سے عوام کی خوف کی وجہ سے واپس پھر انہوں نے سنڈے کا پلان کیا ہے پھر سنڈے کو دار کی وجہ سے انہوں نے وہ کینسل کیا ہے اور لوٹن ایرپورٹ میں وہ چھپ کے وہ آئے ہیں اور وہاں سے آکے تو یہاں پہ آئے ہیں تو یہ عوام کا میسیج انہیں جا رہا ہے نہیں تو دار کس کا جو بندہ حق پہ ہوتا ہے وہ درتا نہیں ہے جو سچا ہوتا وہ درتا نہیں ہے وہ سڑک پہ باہر نکل کے آتا ہے وہ اپنا حق مانگتا ہے یہ لوگ دھرے ہوئے ہیں یہ لوگ چور ہیں یہ لوگ لوٹے رہے ہوئے ہیں یہ لوگ اس لئے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوٹے رہے ہیں یہ عوام اپنا حق مانگ رہی ہے جن سے انہوں نے لوٹا ہوا ہے یہ آج باہر کھڑے ہوئے ہیں اس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لوٹا ہوا عمال ہمیں واپس کرو ہمارا حق واپس کرو اور جو دیکھیں نا کہ جو ڈاکٹر طائر القادری اور عمران خان اتنے دنوں سے دھرنے میں بیٹھے ہوئے تو وہ عوام میں جو اویرنس پیدا ہوئی ہے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہستا ہستا ہو رہا ہے اور اب سڑکوں کے اوپر لوگ آ رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا دکھا رہا ہے میڈیا دکھا رہا ہے کہ لوگ ان کو اب گریبان اسے پکڑ رہے ہیں یہ ابھی رحمان ملک کے ساتھ جو ہوا ہے اسے ایرو پلین سے کیکاوٹ کیا گیا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ نواز شریف کو بھی اس ایوان سے نکالا جائے گا کیکاوٹ کیا جائے گا اور اس کے جتنے بھی ہواری ہیں جو اس کے لٹیرے ساتھ اس علی بابا کے جو چالیس چور لٹیرے ساتھ ہیں وہ سارے ان ایوانوں سے کیکاوٹ کیے جائیں گے تو یہ ہونا ہے انشاءاللہ کیونکہ عوام کی طاقت اتنے بڑی طاقت ہے یہ ایسا سمندر ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا اور یہ سمندر یہ عوام جاک چکی ہے اب یہ بپھر چکا ہے اب اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے بہت شکر